عبدالوائد آری سر سندھ دھرتی ہے جو ایک عظیم شخص جکو قوم پرست سیاست دان یا اگوان تاریخ دان عدیب آئیں عالم طورہ جاتو سنیاتو ونجتو آری سر صاحب جو سندھ سندھی قوم جلائے انیک خدمت وائن عبدالوائد آری سر جیئے سندھ تاریخ جیئے سندھ محاذ جو چیئرمن آئیں بعد میں جیئے سندھ قومی محاذ جو چیئرمن رہوں آری سر صاحب جو جنم یارہ اکٹوبر اونیہ سو اڈونجا آئی سیئے میں گوٹھا انڑا باد لگ خاصی ریلوے سٹیشن امرکوٹ میں تھے گوگل تے موجود جان مطابق جے میں دان اخبار جو حوالو دنہ لائے تھا آری سر صاحب جا والدین سرد بار عزیزن ساملن ویا ہوا تا انہ وقت آری سر صاحب جو جنم ہوتے تھے ہوئے خیر سرد ہو جے تب تر ہکی آئے سندھ ہکی آئے سندھ جے والد جو نالو جادو آری سر ہوئے ہو جے کو پیشے جلے آز خان ہاری پوریت ہو آری سر صاحب پانجی ابتدائی تعلیم اسکول سابووں میں آئیں پوئے بھینڈو شریف ماں خاصل گئی اونہ خان پوئے ہیں نا کہ سجاول میں موجود مدرسہ حاشمیہ میں آلم جے تعلیم جلائے تاخل گئے ہوئے ہو اینباد میں ہیدراباد میں موجود مدرسہ مفتہ العلوم آئیں شاہ ولی اللہ اکیڈیمیا میں داخل گئے ہوئے ہو اتے کافی سال پرن خان پوئے انیسو اٹھٹ اسیئے میں اورینٹل کالیج ہیدراباد میں داخل گئے ہو جتاہ نا پانجی تعلیم مکمل گئی انہ دور میں مولوی اربیہ جو امتیان جے کو گریجوشن جے برابر ہوئے ہو پاس گئے آئیں مولوی امتیان پاس کرنکہ پوئے آری سر صاحب ہیدراباد میں من پاڑے میں موجود مسیط میں پیش امام بے رہو انہ کھاں علاوہ ہیدراباد سلاوٹ پاڑے میں بے دینی خدمتوں سر انجام بینیوں این ہیدراباد دومنواروڈواری ہنفیا مسیط میں بے خطیب رہو این بعد میں انیہ سو انہاتر اسیہ میں جمعیتالطلبہ اسلام میں بھی شامل تھے ہو ایڈیا ریت انیہ سو باہتر اسیہ میں سائن جی ایم سید جی اے سن تاریخ جو بنیاد ویدو تکھانس متاثر تھیں دے انہ میں شمولیت اختیار کئی جی اے سن تاریخ میں شامل تھے انہ دوران ہو مسجد جو پیش امام بے رہو این پیغام نالے رسالے میں لکھن دو رہو پرزلفکار علی بھٹو جے دوران میں پیغام رسالے تے بندش لگی وئی انہی سو ٹیتر اسیہ میں سند جو ودو وزیر ممتاز علی بھٹو تھے ہو انہ دوران میں آری سر جے لکھیل مزمونہ سند جو ڈے سر دہشتگردن جے حضورتے جے کرے سندس جی گرفتاری جا وارنٹ نکتا جے کرے مسیط چھڑے مکمل طورتے سیاست شروع کئی آری سر انہی سو ستہ تر اسیہ میں جے سند مہاز جے تنظیمی کامیٹی جو سربراہ یا مرکزی آرگنائزر تھے ہو این انہ اہدے تھے انہی سو نوے اسیہ تائیں فائز رہو زلفکار علی بھٹو این زیاج دور میں ہن کترنی کے سنساں مونڈنو این جیل بکاتیو نواشریف جے پیرے دور حکومت میں ہی اٹھ مہینہ گمکل مانن میں شامل ہو انہی سو پنجانوے اسیہ میں سائن جی ام سید جی وفات خان پوئے ہن بشیر خان قریشی گل محمد جخرانی شفیب اور فتحان گڈ جی جی سند کومی محاز جو بنیاد ودو بازار چھے دوران اختلافن سبب ہن جی سند کومی محاز آری سر دھڑے جو بنیاد ودو جی الگ تھی ہو آری سر صاحب پانجی زندگی جا پنج سال جیل میں گزاریا پیریوں بیرو اپریل انہی سو پنجاتر میں رن مہینن لائے میر پرخاز جیل میں رہو وری اپریل انہی سو چھا تر اسیہ خان سیپٹمبر انہی سو ستہ تر اسیہ تائیں انہی خان پوئے آگسٹ انہی سو ستہ تر اسیہ میں سند یونیورسٹیہ میں مجیب رحمان این بنگلہ دیشہ جی حمایت میں تکریر کرن جے کرے کرفتار تھی این ٹرے سال جیل میں رہو این بعد میں جولائے انہی سو اکاسیہ میں آزاد تھے ہو اکٹوبر انہی سو بیانوے اسیہ میں خیص گم کرے نامعلوم اندتے رکھی پوئے مارچ انہی سو ٹیانوے میں آزاد کئے ہوئے ہو آخری بیرو یارہ آگسٹ انہی سو نوانوے اسیہ میں ہک ہفتے لائے جیل ویو لکھڑ جی شروعات انہ مذہبی اسکولہ دوران کئی ہوئی جدہ ہے انہ انہی سو چھاٹھ میں درسے میں ربیول اول جا چار چندر نالے ساں پیریوں مضبون لکھیو جے کو ہفتے وار ہمدرد میر پرخواس میں چھپیو سندس بیو مضبون انہی سو اٹھٹ اسیہ میں مہوار بادل حیدر آباد میں چھپیو جے میں ہنہ ڈاکٹر علانہ جے کتاب سندھی بولی جو بھن بڑی عادت دے کہل مخدوم گلام حیدر صدیقی جی کہل تنقید جے جواب میں لکھیو عبدالوائد آری سر مولانا ابو الکلام آزا جی شخصیت کھاں ڈاڑو متاثر تھے ہو اے ہمیشہ پانجی تقریر ان میں انہ جے کولن جو ذکر کندو ہو جی سندھ مہاز جے چیئرمن عبدالخالق جھونے جو مطابق آری سر صاحب عربی اے فارسی جے کترنی کتابن جو متاؤلو کہو ہو آری سر جی سندھ قومی مہاز آری سر جو سربراہ ہو جی ام سید سائن جی گہری وابستگی رہی آئے پانہ کترہ ہی کتاب لکھیائیں جن سندھ جے نوجوان تبکے کے متاثر کہو وے جے ماضیے میں سندھ تکریروں اے تریوں تا پر اثر ہوندی ہوئیوں جو بدندڑ پانہ مرادو خوش تھی سندھ نانشمندانہ گالیوں گورسان بدندہ ہوا سندھ مشہور کتاب ان ماہکو سائن جی ام سید جے کو کتاب جی ام سید جی ذاتی اے سیاسی زندگیہ متعلق لکھ ہوا ہے عبدالخالق جونے جو مطابق عبدالواحد آری سرب پیریوں شخص ہوئے ہو جے جی اے سندھ تاریخ خی تعلیمی ادارن کھاں بار شہرن اے گھٹن جے گٹیون اے مولن تائیں پہچائے ہو جیسا جی اے سندھ محال جو سیاسی بنیاد پہو پاڑا نیاتائیں جی ام سید جے ڈینلہ سندھ جی آزادیہ وارے پروگرام سا سلاڈل ہو انہ کا علاوہ آری سر صاحب جا کترائی کتاب شایاتی چکا آئین آری سر پانجی زندگیہ میں سبخان ودی کا مولانا ابوالکلام آزاد سائن جی ام سید مولانا عبداللہ سندھی اے مولانا حسین آمد مدنی خان متاثر رہو سندھ سپیریوں کتاب انہی سو ستر ایسیہ میں مولانا ابوالکلام آزاد جے کولن وارو جا واہر آزاد اردوہ میں چھپیو انہی سو بہتر ایسیہ میں ماہوار بیگام جاری کئی آئین آری سر صاحب بکن جے فیل تھینا کرے ہدرابا جے نجیس پتالہ میں داخل کرائے ہوئے ہو جتاں خیس گنٹیہ جوگی حالت میں کھراچیے جے نجیس پتالہ میں منتقل کرائے ہوئے ہو جتے ٹرے میں بہزار پندرہ ایسیہ تے پنجٹ سالنجی جمارہ میں وفات کئی سندھ سمڑ کراچی اماں انڈیا پاکستان واری سرہ دلگ چھوڑ کینٹو مینٹ لگ واقی او نڑا باد وٹ ابانے گوٹھ اوریا منتقل کرائے ہوئے ہو جتے سومر جے دیانتے کبرستان میں سندھ ستدفین تھی عبدالوائد آری سر جاہن وقت آئی پنجٹریہ کتاب چھپ جی چکا آئین آری سر جی بولیا میں ریحان ان جو رس ہوندو آئے سندھ ستخلیق میں پوری دنیا جا حوالہ شامل ہوندہ آئین این کہیں بے اہم نکتے خے ثابت کانلائے ہو کترائی درلیل دائی سکندو ہو اوو وٹس نرالو ڈاں ہو جے کو سندھ جے عدبی حلکے میں صرف بن مانون وٹ ہو اکڑو شیخ آیاز اے بیو عبدالوائد آری سر بنی جو نصر کمال جو آئے اے بنی لائے نصیر مرزا لکھو آئے تا جدید سندھی نصر جا بانی عبدالوائد آری سر اے شیخ آیاز آئین